اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اب یہ بات سمجھنا سمجھانا یہ مسلمان کا کام ہے یہ جو تبلیغی جماعت تبلیغ والے یہ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں یہ بات سمجھانا سمجھانا ہے سب کو اوہ بھائی آخرت کی تیاری کر لو اور کیسے تیاری کر لو آخرت کی تیاری کیسے کہتے ہیں ہسنا چھوڑ دو کھیلنا چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو نہیں نہیں آخرت کی تیاری کیا ہے دل میں اللہ کی عظمت بٹھاؤ یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے اس دل میں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ کام بنانے والا کون ہے اللہ ہے عزت دینے والا اللہ ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں دکان ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں نفع اللہ نے رکھ رہے ہیں ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے زمیدارہ کرو لیکن زمیدارے زمین سے کھیتی اللہ نے اگانی ہے اس کو پکانا اس کی حفاظت یہ اللہ کا کام ہے ہم زمین کے پابند نہیں ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے کارخانہ ہے نفع اللہ نے دینا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے ہیں اللہ کے احکام نماز کا احتمام اب دکان پہ جا رہا ہے مسجد نہیں جا رہا اس کا یقین دکان پر ہے اللہ کی ذات پر یقین ہوتا پہلے مسجد میں جاتا پھر دکان پہ جاتا مجدوری کرنے جا رہا ہے نماز نہیں پڑ رہا اس مجدوری کروں گا پیسے ملیں گے پیسے سے میرا کام سلے گا یہ جھوٹ ہے یہ دھوکہ ہے یہ فراد ہے یہ غلط ہے کام بنانے والا اللہ ہے اللہ کا حکم ہے نماز نماز ایسی چیز نہیں کہ پڑھ لو تو پڑھ لو نہ پڑھو تو نہ پڑھو ٹائم ملا تو پڑھ لو جی چاہا تو پڑھ لو موڑ ہے تو پڑھ لو نہیں نماز ہر چیز آ کے پیچھے کریں گے نماز آ کے پیچھے نہیں کاموں سے فارغ ہو کر نماز نہیں ہے نماز سے فارغ ہو کر کام ہے جیسے غزو بھی ضروری ہے نماز بھی ضروری ہے پہلے کیا کرنا ہے پہلے کیا کرنا ہے غزو کرنا ہے پھر نماز تو دکان بعد میں نماز پہلے دفتر بعد میں نماز پہلے میٹنگ بعد میں نماز پہلے فنکشن بعد میں نماز پہلے نماز ہم مسلمان ہیں نماز کہتا ہم رمضان میں روزہ مال دیا تو زکاة حج عبادات پھر اخلاق اچھے ہوں دھوکہ نہیں دینا معاملات صاف سترے ہوں اپنے معاملات کو کوئی دھوکہ نہ ہو کوئی فراد نہ ہو کوئی بیمانی نہ ہو سود نہ ہو دھوکہ خیانت نہ ہو اپنے معاملات کو صاف کرنا اپنی معاشرت کو اپنی زندگی کو ویسا بنانا جو اللہ کو پسند ہے کیونکہ ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مقصود اللہ ہے ہمارا معبود اللہ ہے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے یہ ہاتھ ہم ہلا رہے ہیں نہیں یہ اللہ کے عمر چاہتے ہیں اللہ کا عمر نہ رہے ہاتھ ہوگا ہلے گا نہیں زبان ہوگی بولے گی نہیں کان ہوں گے سنیں گے نہیں آنکھ ہوگی دیکھے گی نہیں یہ اللہ کا عمر ہے ہم اللہ کے محتاج ہیں لوگوں نے اللہ کو پیچھے کر دیا دکان آگے اللہ پیچھے دفتر آگے اللہ پیچھے برادری آگے دین پیچھے شریعت پیچھے فیشن آگے سنت پیچھے ریواج آگے نہیں ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے